اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر رابیہ کامل ہمارا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ انگلیش یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کلورنگ کرنی ہے اچھے اچھے سے کلر کرنی ہے نیسٹ پیش پر آجائیں یہ دیکھیں نیسٹ پیش پر آپ کا لیسن نمبر ون ہے فیئر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیئر ڈیلنگ کا کیا مطلب ہے فیئر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصفانہ لیندین یہاں پہ پہ پیشن ہوتا ہے what is dealing what is fair dealing it means that we should always be fair and honest in our dealing with other people اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوسرے لوگ کے ساتھ لیندین میں ہمیشہ منصف اور اماندار ہونا چاہیے یعنی کہ منصفانہ لیندین کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں منصفانہ لیندین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیندین میں ہمیشہ امانداری اتیار کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی امانت میں کھیانت نہیں کی تھی وہ ہمیں بھی یہی سبق دیتے ہیں کہ ہمیں بھی امانت میں کھیانت نہیں کرنی چاہیے اب یہاں بھی امانت میں کھیانت کیسے ہو جاتی ہے دیکھیں جیسے کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے تو آپ اس میں سے کچھ چیز یوز کر لیتے ہو تو یہ کیا ہے یہ امانت میں کھیانت ہے یعنی پوچھے بغیر آپ نے چیز یوز کی ہے تو یہ کیا ہے امانت میں کھیانت ہے جیسے اگر آپ کلاس میں کسی کلاس فیلو کی کوئی پوچھے بغیر چیز یوز کر لے تو یہ بھی کیا ہے امانت میں کھیانت ہے اب یہ ہے صرف یہ ہی نہیں دوسری طرح سے بھی بیان کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس دوست کوئی چیز رکھوا کے گیا ہے جیسے آپ کے پاس کوئی پیسے ہی رکھوا کے گئے ہیں تو اگر آپ اس میں سے کچھ پیسے یوز کر لیں تو کہ میں بعد میں یہ رکھ دوں گا اسے پتہ نہیں یہ بھی کیا ہے امانت میں خیانت ہوتی ہے اس کا انجام تو پورا ہوتا ہے لیکن صرف یہ ہی نہیں کہ ہم صرف لیندین کا ہی ہمارا امانت میں خیانت ہوتا ہے ہمارے ماں پتول میں بھی امانت میں خیانت ہوتا ہے جیسے ہم شاپ پہ جاتے ہیں ہم دودھ ہی لیتے ہیں شاپ سے شاپ کی پر کیا کرتے ہیں دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں وہ بھی کیا ہے امانت میں خیانت ملاوٹ کی ہے نا انہوں نے یہ بھی کیا ہے امانت میں خیانت ہے اب ہم کریانے کی شاپ پہ جاتے ہیں ہم نے آدھا کلو ڈال لی ہے کوئی بھی تو اس میں سے اگر تھوئی سی بھی گرام میں بھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے کوئی کم ہو جاتا ہے جو بھی ہے جام بوشکے بھی کوئی کیوں نہ کرے وہ بھی کہا ہے امانت میں کھانت ہوتی ہے یہاں بھی اگر ہم بات کر رہی ہیں تو مجھے آپ کی بکہ ہی پیرگراف 3 ہے جس کی فرسٹ لائن ہے تو مجھے وہ یاد آگئی ہے وندی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باروڈ اکیمل فرام سمون اینڈ ریٹرن اپ بیٹر ون یعنی ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے ایک اونٹ ادھار لیا اور اس سے بہتر اس کو واپس دیا یعنی بہتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اونٹ ادھار تو لیا لیکن جب اسے واپس کیا تو وہ بیمار تھا یہ تھا نہیں یعنی بہت زیادہ تندرست کر کے انہیں واپس دیا ٹھیک ہے سٹوڈنس نیس ٹھری پیرگراف کی سیکنڈ لائن بھی ہے دن وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ دس بیسٹ پپل آر دوز ہو پے آف دیئر ڈیپس جائفولی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے کرزیں بہخوشی ادا کریں یعنی اگر کوئی کرز بھی دینا ہے نا کوئی بھی ادھار کیا ہوتا ہے کرز ہی ہوتا ہے نا تو اسے بہخوشی جا کے ادا کر دینا تو یہ بھی کیا ہے ہمارے لئے بہت وہ بہت بہترین لوگت اور یہ صحیح مسلم میں سے روایت ہے ٹھیک ہے کچھ میں آپ کے ساتھ احادیث اور روایت جو ہے وہ میں شیئر کروں گی آپ کی بک کی ہی چپٹر نمبر ون میں سے ہی پیرگراف فور کی ہی فرسٹ لائن ہے درسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے تھے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں کاروباری لیندین میں انصاف پسند کریں ٹھیک ہے بس سٹوڈنٹس اب میں لاسٹ روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بخاری کی ہے کہ حضرت جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ریپورٹر دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بخاری کی روایت ہے اسے میں ترجمہ کرتی ہوں ٹانسلیٹ کرتی ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرتا ہے اس شخص پر جو جب بیشتا ہے جب کھریتا ہے اور وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو رحم دل ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب ہم نہ یہاں پہ فیر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکسرسائز پر آتے ہیں یہاں پر ہے آنسر دی فالیو کویسٹن سوالات کی جواب باتتے ہیں ہمارا فرسٹ کویسٹن ہے ہمارا فرسٹ کویسٹن کیا ہے What made the رسول famous even before his نبوت کون سی چیز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نبوت سے پہلے ہی مشہور کر دیا He was fair and honest in his dealing even before his نبوت that made him famous کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امانداری اور لوگوں کے ساتھ منصفانہ لیندین کی وجہ سے اپنی نبوت سے پہلے ہی مشہور ہو گئے ٹھیک ہے اے دوہ پھر میں ڈویٹ کر رہی ہوں He was fair and honest in his dealing even before his نبوت that made him famous Next question ہمارا Why did حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ decide to marry حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا because she was impressed by his حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم credit skills and fair dealing ادھر حصے کی امراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے بچو ایک دفعہ read کر رہی ہوں میں because she was impressed by his trading skills and fair dealing حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیوں کہ وہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماندھاری منصفانہ لیندین سے بہت متاثر تھی دیکھیں but students آپ نے ابھی تک ابھی میں نے two questions rate کیا اور کس کی بات ہو رہے ہیں صرف منصفانہ لیندین کی ٹھیک ہے اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی life میں منصفانہ لیندین لائے یعنی اماندھاری اپنے اندر پیدا کرے رحم دلی پیدا کرے next question ہے why did the رسول instruct his comparison to be fair in business dealing رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کاروباری لیندین میں انصاف پسند رہنے کی کیوں ہدایت فرمائی because it has great importance کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے the رسول has saying رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا the truthful and trustworthy merchant he is associated with انبیاء the upright and the merits آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماندھاری اور قابل اعتماد تاجر انبیاء صادقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا یہ ابن ماجہ نے روایت کی ہے what is the impact of avoiding doubtful things in business dealing کاروبری لیندے میں مشتبہ چیزوں سے بچنے کا کیا اثر ہے he who guards himself against doubtful things in business dealing keeps his religion and his honor blameless جو کاروبری لیندے میں مشتبہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے وہ اپنا دین اور اپنا وقار و بیداغ رکھتا ہے ٹھیک ہے بچو next question ہمارا last question how can we be honest and fair in our dealing in our dealing ہم اپنے معاملات میں اماندار مزاج کیسے بن سکتے ہیں اماندار اور نفس مزاج کیسے بن سکتے ہیں we can be honest and fair in our dealing by following the life of holy prophet ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے معاملات میں امانداری اور منطفانہ ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ یہاں پہ ہمارا first لیکشور ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ آپ کے پاس ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے 5 کے 5 questions آپ نے لرن کرنے اچھے طریقے سے جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے بار بار گروپ میں پوچھ نہ ہے ٹھیک ہے جو آپ کو ایک ٹیم دی گئی اپنے اسی ٹیم پہ پوچھ نا ہے اور امید ہے سب بچے ایک ساتھ آن لائن ہوں گے جو بھی کوئشن کیے جائیں جو بھی جوابہ دی جائے گے آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے ٹھیک ہے بچو اللہ آفیس ٹھینک بچو